اسلام علیکم امید ہے دوستو آپ خیریت سے ہوں گے محمود آباد نالی کی طرح گجر نالی کے اوپر سے بھی انکروچمنٹ ختم کرنے کا آغاز ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں جو پہلا فیس تھا وہ اختتام کو پہنچا اس پہلے فیس کے دوران پولس اور پبلک کے درمیان کئی مقامت پر نوک جھوک بھی ہوئی تو دوستو دیکھا آپ نے جگہ جگہ گجر نالی پر اس طرح یہ مناظر ہمیں جا بجا نظر آئے اب مسئلہ یہ ہے کہ بقول آفیشلز کے انہوں نے ہمیں جو بتایا انہوں نے کہا کہ جی پہلے مرحلے میں ہم سوفٹ انکروچمنٹ کا صفایہ کریں گے سوفٹ انکروچمنٹ سے مراد ان کی کچھی تعمیرات جو ہے انہوں نے ذکر کیا کہ جی کچھی تعمیرات کا جو ہے وہ ہم پہلے صفایہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے پکی تعمیرات کی طرف تو کچھی تعمیرات کا جو ہے وہ تقریباً کسی حد تک انہوں نے صفایہ کر دیا ہے تو اسی حوالے سے ہماری جو ہے یہاں تائینات آفیشلز جو ہیں افسران ان سے بات ہوئی دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ اس باتچیت کے داران ہمیں کیا بتایا دیکھیں یہ گجر نالا ہے اور یہ گجر نالا کراچی کا سب سے بڑا نالا ہے اس نالے کا کل رقبہ جو ہے وہ اگر آپ ملائیں گے دونوں یہ طرف کے ملائیں گے تو چھپیس کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے تیرہ کلومیٹر لائفٹ اور تیرہ کلومیٹر رائٹ بنتا ہے اس پہ جو ہے ہم نے نجاوزات ختم کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ ہم نے تیسرا روزہ آج جو ہم سوف قسم کی انکروچمنٹ ختم کر رہے ہیں اب تک ہم نے جو ہے سولہ کلومیٹر رقبے پر جو ہے سوف قسم کی انکروچمنٹ جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں اور یہ ہمارا آٹھ سے دس جن کا پلان ہے سوف انکروچمنٹ کا اس کے بعد جو ہے ہارٹ انکروچمنٹ جتنی ہے اس کو جو ہے ختم کریں گے ہارٹ انکروچمنٹ میں ہمارے پاس چار ہزار یونٹس ہیں جن کو مسمار کیا جائے گا اور ان یونٹس کو جو ہے ہم نوٹیس آلری دے چکے ہیں ان پر آئی ڈی نمبر اور نشانات بھی ہم لگا چکے ہیں یہ کراچی کا ایک موڈل قسم کا نالہ بنے گا جو برساتی نالہ ہوگا اور اس میں جو ہے سیوریز کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا اس کے تیس فٹ کا روڈ رائٹ سائٹ پہ ہوگا اور تیس فٹ کا روڈ لیف سائٹ پہ ہوگا اور یہ خوبصورت نالہ ہوگا جو دسٹک سینٹرل کی ٹریفک ہوگی اس میں ادھر جو ہے کنوڈ ہو جائے گی اور یہ ملے گا جا کر لیاری ایکسپریس سے جوائن کر دیں گے تو یہ کراچی کے ٹریسٹک سینٹرل کے لیے ایک بڑا موڈل ہوگا بلکہ پوری کراچی کے لیے ایک موڈل ہوگا ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بہت اس کا فلو تیز ہو جائے گا سیکنڈ یہ ایک انوارمنٹ اس علاقے کی بہت خوبصورت ہو جائے گی ایک نالہ ایسا ہوگا جیسے دنیا میں دوسرے جدید نالاز ہوتے ہیں ان میں یہ نالہ شمار ہوگا تو جناب بشیر صدقی جو کہ سینئر ڈریکٹر لینڈ ہے ان کے مطابق جو ہے وہ یہ آپریشن جو ہے وہ ابھی جاری رہے گا پہلے مرحلے میں جو ہے انہوں نے سوفٹ انکروچمنٹ کو یہاں سے ہٹانا ہے اور دوسرے مرحلے میں یہ جو پکی تعمیرات ہیں ان کا صفائے کریں گے اور پلین کچھ اس طرح سے ہے کہ گجر نالے کے اعتراف میں انہوں نے بتایا کہ دو تیس تیس فٹ کی جو ہے وہ سڑکیں تعمیر کی جائیں گے بلکل اسی طرح سے جیسے کہ اگر آپ نے لیاری ایکسپریس وے دیکھا ہو تو ایکسپریس وے کے درمیان میں جو ہے وہ ندی ہے اور اس کے سائیڈوں پہ جو ہے وہ سڑکیں ہیں جو ٹرافک کے آنے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو بلا شبہ اگر اس قسم کا کچھ ہو جائے تو یقیناً ٹرافک کے لیے بھی بڑا اچھا ہوگا اور لوگوں کو سفری سہولیات محصر آئیں گی ٹرافک کا دباؤ کم ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی جب مونسون کا سیزن ہوگا برسات ہوگی تو ان نالوں کی صفائی جو ہے وہ بہت حلثان ہو جائے گی ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہیوی مشینری جو ہے وہ اندر جا ہی نہیں سکتی کیونکہ یہاں اندر جانے کے لیے راستہ ہی موجود نہیں ہے تو یہ راستہ بنایا جائے گا راستہ بنانے کے بعد جو ہے وہ ان کا پلان کچھ اس طرح سے کہ اس کو ایک موڈل برساتی نالا بنایا جائے گا اور غالباً حقیقت بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ کچھ سالوں پہلے یہ نالے جو ہے یہ برسات کے پانی کی نکاسی کے لیے ہی بنائے گئے تھے لیکن آہستہ آہستہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجوہات ہوئی ان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈرین کے اور گندے پانی کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ نالے جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا پھر یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں جو انکروچمنٹ یہاں پہ موجود ہے جو آبادی یہاں پہ موجود ہے وہ بھی اپنا سارا کچھرا اور فضلہ جو ہے وہ ان نالوں میں ڈالتے رہے جس کی وجہ سے یہ نالا جو ہے وہ تقریباً کئی مقامات پہ بند بھی ہو گیا اور کئی مقامات پہ جو ہے اس کا پارٹ بہت چھوٹا ہو گیا تو اب ایک اچھا قدم اٹھایا جا رہا ہے سرکار کی جانب سے ایسے یہاں ایک بات دیکھنے میں آئی ہے جب اس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو ان کا ردعمل آتا ہے اور ردعمل ایک مخصوص قسم کے طبقے سے آتا ہے اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ جی مطلب یہ زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے اور لوگ کہاں جائیں گے اور لوگ کیا کریں گے تو بھائیہ بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں کرائم تو کرائم ہے نا اور یقیناً میں اس میں صرف عوام کو ذمہ دار نہیں ٹھراتا وہاں رہنے والے عوام ہی ذمہ دار نہیں ہے اس میں پولس اور گورنمنٹ اور یہ تمام ادارے جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں کہ یہاں پہ انکروچمنٹ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی لیکن عقل کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک گھر خرید رہے ہیں اور اس گھر کی قیمت لاکھوں میں تو آپ یقیناً اس کی پیپرز اس کی چیزیں چیک کرتے ہیں کہ جی وہ لیگل ہے یا نہیں ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ رہنے کے لیے جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی انکروچمنٹ پہ جو ہے وہ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تو لوگ یہ بات سوچتے نہیں ہیں اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا سب کے ساتھ ہوگا ہم اکیلے تھوڑی رہ رہے ہیں ہزاروں لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور یہ بھی بالکل اس میں حقیقت ہے کہ سالوں جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ کئی سال بعد جب آپ وہاں سیٹ ہو جاتے ہیں اور سارے کام آپ کے ہو جاتے ہیں آپ کے بچے پل بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں کٹ جاتا ہے اور پھر اچانک جو ہے وہ اس قسم کی افتاد آپ کے اوپر پڑتی ہے کہ جی آپ نے گھر خالی کرنا ہے کیونکہ گھر آپ کا انکروچمنٹ میں آ رہا ہے تو وہ بہت تکلیف دے بات ہوتی ہے تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ حقیقت کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں اور جب بھی کوئی پروپرٹی آپ خریدنے جائیں تو یہ تسلی کر لیں گے آیا کہ وہ پروپرٹی انکروچمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے آیا وہ پروپرٹی لیگل ہے اس کے پیپرز پورے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ رہائش اختیار کریں کیونکہ دیکھیں جی مطلب تو دیکھیں جی سب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا اور لوگ اتنے لنگ لارڈ نہیں ہیں کہ جو ہے وہ لاکھوں روپے بار بار رہائش پہ انویسٹ کریں حقیقت تو یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک ہی دفعہ اپنی رہنے کے لئے ٹھکانہ بناتا ہے اور آج کل سب سے مشکل کام جو ہے وہ گھر بنا نہیں ہے کیونکہ مکانوں کی قیمت اور پلوٹوں کی قیمت جو ہے وہ آسمان پر جا پہنچی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اس مہنگائی کے طور میں بہت مشکل ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا گھر بنا سکیں لیکن پھر بھی آپ سوچیں کہ آپ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ لگا کر ایک گھر خریدتے ہیں اور وہ گھر انکروچمنٹ کی زد میں آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی تکلیف دے بات ہے بہرحال مطلب مجھے نہیں سمجھ ماتا کہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ انکروچمنٹ پر پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں لیکن آئندہ کے لئے یہ ایک نصیت ہے لوگوں کے لئے کہ خدارہ اپنی حلال کی کمائی جو ہے وہ انکروچمنٹ پر انویسٹ نہ کریں یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس سارے گھرک دھندے میں جو لوگ بھی ملوث ہیں جو سرکاری لوگ ملوث ہیں جو پولس افسران ملوث ہیں جنہوں نے یہاں انکروچمنٹ کروائی اور اس کا نوٹس نہ لیا اتنے سال تک ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے اور یوں فیز ون جو ہے وہ جنالے کا ختم ہوا اور فیز ٹو جو ہے وہ شروع ہوگا اور بہت شدید ہوگا کیونکہ اس میں پکی تعمیرات کو گرائے جائے گا تو میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو ہمیشہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میری جانب سے اللہ حافظ اپنا اپنے چاہنے والوں کا خیال لکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ